اگر خواتیل سیکس کے موگ میں نہیں ہے سیکسلی ریلیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو ایسے مردوں کو چاہیے کہ ایوائیڈ کریں لیکن اگر پھر بھی نہیں رہا جا رہا آپ سے یا آپ کنٹرول لے کر آ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے سے مصنوعی طریقے اپنائیں اچھا یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ مباشرہ کے لیے تیار نہیں ہے یا سیکس کا موگ نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہزبنڈ اینڈ وائپ ٹائم سپنڈ کر رہی ہیں تو باوجود کوشش کے ہزبنڈ رومینس کر رہا ہے اس کے ساتھ تک مطلب لپٹ رہا ہے پھر بھی عورت کے جس میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی اس کی ویجائنہ سے کوئی ردوپت خارج نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے کہ وہ سیکس میں ایزی کمپرٹ فیل کرتے ہیں اگر وہ خارج نہیں ہو رہی اس کا صاف مطلب ہے کہ عورت کی جنسی خواہش نہیں نہیں آگے سیکس کر رہے ہیں ایسی صورت میں مرگوں کو چاہیے کہ ایوائیڈ کر رہے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ ایوائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں خود کو نہیں روک پا رہے ہیں تو اس میں تھوڑے سے بسنوی طریقے اپنا لے دیں چاہیے ہیں جیسے کہ ویجائنہ کو نرم کرنے کے لیے آپ ویسلین لوشن کچھ بجوز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کی ڈرائی ویجائنہ میں اپ کے ساتھ سکت کریں گے تو یہ اس کے لیے تقلیت مراحل ہوگا اس سے ویجائنہ میں خراش بیا سکتی ہے ویجائنہ کا پردہ پھٹ بھی سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت تقلیت دے سکتی ہے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ ویسلین کا لوشن کا کسی جس کا بھی استعمال کریں تاکہ اس کو تقلیت کم بن گا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی جنسی خواہش اس کی جنسی بیداری کرنا شروع ہو جائے جنسی بیداری اس میں آنا جائے تاکہ وہ آپ کا بھرکنہ ساتھ دے سکتے ہیں اگر نہیں یہ آتی تو دیفنیٹی اس کو وہ تقلیت سے نہیں گزرنا پڑے گا جس سے وہ گزرنے والے ہیں تو عورت میں چند ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں بھئی عورت میں جنسی خواہش ہے یا بیدار ہو رہی ہے تو اس کا پتہ کیسے چلا رہی ہے اس کی کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتے لی ہوں کہ جنسی بیداری کا عورت میں اس طرح پتہ چلتا ہے وہ سب سے پہلے ایک نمبر پر تو یہ ہے کہ اس کی جو پریسٹ ہیں وہ ٹائپ ہو جاتے ہیں نمبر دو اس کی جو نکلز ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں نمبر تھرڈ اس میں جو اس کی جو ویجائنہ ہے ویجائنہ کے اوپر کی جو لپس ہوتے ہیں وہ موشن ہو جاتے ہیں نمبر تھری اس کی آنکھوں کی پکنیاں چڑ جاتے ہیں اور جنسی خواہش کی بیداری کے ساتھ ساتھ اس کی جو جس میں تبدیلی آتے ہیں اس میں سسکیاں نمائیہ ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنسی بیداری کی طرف گامزن ہیں اس کی جنسی بیداری بڑھ رہے ہیں اور سم ٹائم سے وہ ایسی حرکتیں ہی کرتی ہیں جسے عام طور پر خواہتین جو ہیں وہ کی وائیڈ کرتی ہیں جیسے کہ حزبن کو چوننا یا ان کے جسم کو پیمچنا اور نیلز مارنا یہ اس کی حیبٹ نہیں ہوتی یا عام اس کی روٹین نہیں ہوتی لیکن جب انہوں نے جنسی بیداری پیدا ہوئی نہیں ہوتی ہے تو تب یہ جو سپٹرمز ہیں یہ نمائیہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کی جو جنسی خواہش ہے وہ بیداری بڑھ رہے ہیں اگر نہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کے پہلے بتایا کہ عورت کی جنسی خواہش نہ ہو تو اس کی ویجائنہ بلکل درائے رہتی ہے اس کے جسم میں اس کی باڈی میں ایسا کوئی بوائیٹمنٹ نہیں آتی ضروری نہیں کہ ہر خاتون میں ہر عورت میں یہ تمام تبدیلیاں نمائوں اگر جنسی بیداری ہو کسی عورت میں نہیں بھی ہوتی لیکن وہ جنسی خواہش کی طلبدار ہوتی ہے اس میں جنسی خواہش کی بہت زیادہ شدت سے وہ اپچاری ہوتی ہے لیکن ایسی تبدیلیاں نہیں ہیں اس میں لیکن ایسی خواتین بہت کم حد ہوتی ہیں اس لئے ان چیزوں کا سپیشلی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی جو لائف پارٹنر ہے اس کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اس کے جنسی مزاج کے مطابق چلیں تو بہتر ہوگا لیکن اگر آپ نہیں چل پاتے ہیں تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈ میں آپ کے لئے بہترین ویڈیو لے کر آئے گا بہترین ویڈیو لے کر ساتھ